بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شرینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 6 کی امیزنگ سائنس پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ اس کا یونٹ نمبر 1 لرننگ تو بی آ سائنٹسٹ کی ریڈنگ شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو آئین تک دیکھنا ہے میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ریڈنگ شروع کرتے ہیں لرننگ تو بی آ سائنٹسٹ یونٹ نمبر 1 جو چیزیں ہمارے اردگیرد جو حالات ہیں جو چیزیں برونوما ہوتی ہیں انہیں ہم سائنٹسٹ کا نام دیتے ہیں اور جو بندہ سائنٹسٹ کے مطالق پڑھتا ہے اس کے مطالق ریسرچ کرتا ہے تو اس کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں جو سائنٹسٹ نہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ چیزیں کیسے کیا ہیں اور کونس ہی ہیں بلکہ ان کے مطالق سوال بھی کرتے ہیں اور پھر جو سوال دیکھتے ہیں ان سوالوں کے جواب دھونتے ہیں سائنٹسٹ جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے یعنی تجربات کے ذریعے اور مختلف انفرمیشن کلیکٹ کر کے پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کو ان سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں تو وہ ان کو ایک جگہ پر ریزلٹ کے طور پر لکھ رہتے ہیں کہ ہمیں یہ نتائج ملے ہیں یعنی سوالوں کے جواب دھوننے کے لیے جو سائنٹسٹان ہے وہ سائنٹسٹان کا استعمال کرتے ہیں وہ جو سائنٹسٹان ہے وہ کسی ایک خاص قسم کے کمرے میں کام کرتے ہیں جس کو ہم لیبارٹری کہتے ہیں لیبارٹری کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ان ساری چیزوں کو اس لیے بنایا جاتا ہے جو لیبارٹری میں چیزیں موجود ہوتی ہیں ان انسٹرومنٹ کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ سائنٹسٹانوں کی مدد کر سکے ایکوریسی میں یعنی ان کے آنسر ایکوریٹ آئے بلکل صحیح آنسر آئے غلط آنسر نہ آئے اگلا ہے سٹیپ انوالڈ ان سالونگ آئے سائنٹیفک پرابلم کون کون سے طریقہ ہے جس کی ذریعہ ہم کسی بھی سائنٹیفک پرابلم کو سالف کر سکتے ہیں اس کا آنسر ایزی لی لاسکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سوال کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ سوال کیا ہے جیسے اب ایک سوال ہے کہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ سارے کردے مکوڑوں کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ ساتھ چھے ہوتی ہیں کلیکٹ انفرمیشن پھر اس کے بعد آپ نے اس کے مطالق اب اس سوال کے مطالق آپ نے اردگر سے انفرمیشن حاصل کرنی ہے کس طرح انفرمیشن حاصل کرنی ہے مختلف طرح کی کیلے مکوڑوں کو جمع کر کے پرفارم این ایکسپیریمنٹ پھر آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنا ہے یوز ای میگنی فائنڈ گلاس ان آرڈر ٹو کونٹ در لیگ نمبر آف لیگ آف ایچ انسیکٹ پھر آپ نے ایک میگنی فائنڈ گلاس ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ گوھر سے دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر کیلے کے جو انسیکٹ آپ نے مکوڑے کلیکٹ کی ہیں ان سب کی ٹانگیں چھے ہی ہیں record the result پھر آپ نے result لکھنا ہے make a list of all the insects and the number of legs each one have پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر انسیکٹ کے جتنی جتنی ٹانگیں ہیں اور کون سب انسیکٹ ہیں وہ لکھنا ہے analyze the result each insects have six legs پھر آپ نے اس پہ جو ہے غور کرنا ہے کہ کیا ہر کیڑے کی چھے ٹانگیں ہیں یا نہیں ہیں reach a conclusion اور end پر آپ اس کے conclude کر دیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا it is highly like that all insects have six legs یعنی زیادہ تر جو کیڑے مکوڑتے ہیں ان کی ٹانگیں چھے ہی ہوتی ہیں یہ آپ کے conclusion ہو گیا اب ہم looking at a laboratory a laboratory is a place where scientific experiments are carried out laboratory کون سی جگہ جہاں پر experiment perform experiment کیے جاتے ہیں it contain lot of scientific equipments called apparatus اور اس لیبارٹری کے اندر بہت سارے آلے موجود ہوتے ہیں جن کو بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کو ہم apparatus کہتے ہیں which is kept in the cupboard or a shelf جو کہ cupboard میں رکھی جاتی ہیں یا shelf کے اوپر chemicals and kept chemicals are displaced on shelves and in cupboards جو chemicals ہیں جتنے بھی اور ان کو لیبارٹری میں بوتلوں کے اندر رکھا جاتا ہے جن کو ہم نری agent bottles کہتے ہیں اور جو بھی جانور اور پودوں کے جو بھی آپ کے پاس پڑے ہوتے ہیں preserve کیے ہوئے ان کو وہ لوگ زیادہ تر cupboard کے اندر رکھنا پسند کرتے ہیں instrument for magnifying small objects چھوٹی موٹی چیزوں کو دیکھنے کے لئے جو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے ہم مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں اور مائکروسکوپ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی باریک چیز کو زوم کر کے اپنی آنکھوں کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لیبارٹری کے اندر موجود ہوتا ہے مائکروسکوپ نیکسٹ پیج ہے instrument used by experiment scientist انسٹرومنٹس کا استعمال کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے مائکروسکوپ آ جاتا ہے پھر balance آ جاتا ہے measuring cylinder آ جاتا ہے stop watch آ جاتا ہے meter rod آ جاتا ہے اور thermometer آ جاتا ہے ان ساروں کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں discuss کریں گے کس کس طرح کی چیزیں ہیں اور اس chapter کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مکمل کر لیں یہ میری آج کی ویڈیو تھی آئی ووپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ